اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ والصلاة علیہ اہلہ اما بعد وفغد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وحوہ استقل قائلی مکل حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قول خدا ہے اگرچہ اس کا حدیث قصی میں شمار ہوتا ہے خدا اندی عالم نے اپنے پیغمبر اکرم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ہمارے نبی روزہ ہمارے لیے ہے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر ادا کروں گا ظاہر ہے کہ جتنے بھی اچھے کام دین کی راہ میں انجام پاتے ہیں چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو حقومت ہو جہاد ہو یہ تمام امور اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی ان کا عجر بھی دیتا ہے لیکن ماہ رمضان مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا اندی عالم نے خود اپنے حبیب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ ماہ رمضان مبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ عبادت مجھ سے مقصوص ہے میرے لیے ہے اور اس عبادت کو کشی دوسری جانب منصوب نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا مقصد یہ ہے اس کا حدف ہو مقصد مثلاً لوگوں کے درمیان محبت کو عام کرنا کھلانا پلانا لوگوں کو خیر و خیرات کرنا اور لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ بیدار کرنا کہ وہ غریبوں کی مدد کر سکیں یہ تمام مقاصد اپنی جگہ کے اوپر لیکن اصل حدف و مقصد خدا اندعالم نے جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میرے لیے ہے اور میں اس کا عجر عطا کروں گا ظاہر ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے ہر طرف خدا اندعالم نے مہمانی کا دستر خان بچھا دیا ہے ہر شخص خدا کی مہمانی کے شوق میں روزے کی تیاری میں مصروف ہے روزے رکھیں گے خدا کے مہمان بنیں گے یہ کتنا بڑا شرف ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے لہذا ہر شخص جوان بڑھا حتیٰ وہ لوگ جن کے لیے بیماری کی بنا پر یا بڑھاپے کی بنا پر روزہ ساقت ہو چکا ہے وہ ہی چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں روزے کی برکتوں سے محروم نہ رہیں اور اس کی برکتیں ان کے بھی شامل حال ہو جائیں لہذا روزہ رکھنا چاہتے ہیں انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئے اب آپ پر روزہ نہیں ہے آپ روزہ نہ رکھیں لیکن پھر بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ روزہ رکھیں اور ثواب حاصل کریں خدا کی مہمانی کا ثواب لائے رہے کہ یہ ایک عظیم نعمت ہے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بہ استقبالیہ میں اس ماہ مبارک کی برکتوں کو اور اس کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اگر نین بھی آتی ہے آدمی سو جاتا ہے تو یہ نین بھی عبادت بنتی ہے سو جانا بھی عبادت ہے خدا کی یاد کے ساتھ آپ سو گئے عبادت میں اس میں ہر ہر سانس جو آدمی لیتا ہے وہ اللہ کہتا ہے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اس میں جو سانس آدمی لیتا ہے وہ بھی عبادت ہے اس میں انسان جو باتیں کرتا ہے اس میں انسان خدا کی باتیں کرتا ہے یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی جھوٹ بولا تو ہمارے روزے میں خلل پڑے گا روزہ خراب ہو جائے گا لہٰذا روزے کو بچانے کے لیے دیکھئے انسان یوں تو گناہوں سے پرہس کرتا ہے پوری زندگی اللہ نے منع کیا ہے کہ انسان کوئی برا کام نہ کرے کوئی گناہ انجام نہ دے کسی طریقے کا کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ و رسول کو پسند نہ آئے انسان کو خود اپنی جہاں کی اوپر یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے حتیٰ کہ اللہ کے بندوں کو بھی کسی طریقے کی عذیت نہ پہنچائے اللہ کے بندوں کو بھی جس بات سے تکلیف پہنچتی ہو ایسے کام انجام نہ دے یہ تمام احتیاط وہ کرتا ہے انسان تمام مہینوں میں لیکن ماہ مبارک میں یہ احساس بڑھ جاتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تمام امور انجام دے خیر و خیرات کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے ظاہر ہے کہ یہ چیز تو ہے کہ انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا کے لیے اور خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہا ہے غرص یہی ہے لیکن اس کے ذمہ میں کیونکہ روزہ رکھنے کا حدف و مقصد جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آتا ہے عیمہ علیہ السلام نے حدیثوں میں بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ ایک مہینہ تم روزہ رکھو گے تو تم کو ان لوگوں کی زندگی کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ جو تمہاری طرح عیش و راحت کی زندگی نہیں بسر کر رہی ہیں جن کو تکلیفوں میں اور عذیتوں میں زندگی بسر کرنا پڑ رہی ہے جن کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے تو ایک وقت کا کھانا نہیں مل پاتا یا کبھی کبھی فاقع سے سو جاتے ہیں تو انسان جب اس میں اس ماہ مبارک میں ان تمام چیزوں سے خرد و نوش سے دور رہتا ہے ایک مقررہ مدت میں وہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے تو یہ بھوک کا احساس جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ بچارے مفلس یہ غریب یہ جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں تمام چلنے پھرنے کی آسائشیں ہیں لیکن غربت کی بنا کے اوپر کسی بنا پر قوم کی بے توجہی کی بنا کے اوپر یا خود اپنی کاہلی کی بنا پر کھانا پینا میاں سر نہیں ہو سکا ہے یہ بچارے غربت میں کیسے زندگی بسر کرتے ہیں تو انسان خود بخود اپنے جیم میں ہاتھ ڈالتا ہے اور پھر ان کے لیے خیر و خیرات کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے غیروں کی کمیوں کا جو ان کی زندگی میں کمیاں ہیں اس کا احساس ہوتا ہے اور انسان اپنی ان کمیوں کو دوسروں کی کمیوں کو دور کرتا ہے اور دیکھئے ماہ مبارک میں اسی لیے اللہ نے یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں وہ ترک کرنے کا حکم وہ تو ہمیشہ ہے بہت سے چیزیں انسان کی اوپر ہمیشہ حرام ہیں لیکن اس ماہ مبارک میں ایک مخصوص وقت میں سہر سے لے کے وقت افطار تک وہ چیزیں جو جائز ہیں اور مباہ ہیں آپ جو کام کرتے ہیں دن رات اور آپ کو اللہ نے اس سے منع نہیں کیا ہے ان کاموں سے بھی اللہ نے پرہیز کا حکم دیا ہے تاکہ روزہ آپ کا باطل نہ ہونے پائے آپ کو جنو شہر ہیں میہ بیوی ہیں اس دواجی زندگی کا اللہ نے آپ کو حق دیا ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ قریب رہیں اور زندگی بسر کریں خوش و خورم زندگی بسر کریں لیکن وقت سہر سے لے کے افطار تک وہ چیزیں جو عام حالات میں جائز ہیں اور آپ کے لیے جائز ہیں وہ چیزیں بھی منع کر دی گئی کہا دیکھو اس لیے کہ تم یہ دکھا سکو تم یہ بتا سکو کہ تم نے اللہ کی راہ میں یہ روزہ رکھا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تم وہ کام بھی ترک کرنے کو تیار ہو کہ جو تمہارے لیے جائز اور مباہ ہے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں انسان البتہ احتیاط نہیں کر پاتا مولوی صاحبان مولانا صاحبان اور دوسرے افراد بھی اس ماہ مبارک میں بعض چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی بعض وقت احادیث اور روایات کے نقل میں بہت سی باتیں کہتے ہیں قال رسول اللہ قال امین امنین لیکن وہ واقعا ان کا قول ہے یا نہیں ہے اس سنے میں تحقیق ہونا ضروری ہے اگر وہ ان کا قول نہیں ہے ان کی طرف غلط منصوب کیا جا رہا ہے تو یہ بھی روزہ کو باطل کر دینے کا سبب انتا ہے لہذا ہم سب کو تمام جسم جان کے ساتھ خدا اندعالم کی راہ میں اور خدا کے لیے اپنی تمام سب چیزوں کو قربان کر کے خدا کے لیے روزہ رکھنا چاہیے دیکھیں انسانی زندگی میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام یا اسلام جو دین فطرت ہے اسلام جس کو واقعا اس سے بہتر دین دنیا کے اندر نہیں ہے اور نہیں نہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ دین کیا ہے اس راہ پہ چلنا جو خود فطرت آپ کی فطرت آپ کی طبیعت جس بات کی طرف آپ کو لے جاتی ہے لہذا یہ خیال نہ ہو کہ اسلام میں صرف آخرت کی باتیں کی گئی ہیں نہیں اسلام دنیا آخرت دونوں کے لیے حکم دیتا ہے اور دونوں کے سلسلے میں گفتو کی گئی ہے لہذا جگہ جگہ کے اوپر متعدد باتیں ہیں جس میں حدیثیں بھی موجود ہیں قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں جس کے اندر خدا اندیالم نے اور اس کے نمائندہ رہبروں نے جگہ جگہ متوجہ کیا ہے مثال کے طور پر فرمایا ہے کہ دنیا مزرع آخرہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے اسی طریقے سے فرمایا ہے من لا معاش لہو لا معاد لہو یعنی جس نے اپنی معاشی زندگی دنیاوی زندگی کو تینی کیا اور اس میں معاشی زندگی کو اچھا نہیں بنایا اس کی آخرت کی زندگی بھی اچھی نہیں ہو سکتی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو کچھ کرنا ہے آخرت ہی کے لیے کرنا ہے نہیں آخرت اس دنیا کے اندر اگر ہم نے اپنی دنیا کو بہتر یہ نہیں ہے کہ اسلام نے حکم دے دیا ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں اور دنیا سے دور ہو کر زندگی بسر کر ہمارے یہاں سنیاسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سنیاس دنیا نہیں دنیا کو ترک کر دینا یہ اسلام میں پتی تو جائز و مبا قرار نہیں دیا گیا ہے اسی طریقے سے سورہ قصص میں خدا اندیاء نے فرمایا ہے وَلَا تَنسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُنیا وَا اَحْسِن كَمَا اَحْسَنُ اللَّهُ الَيْكَ سورہ قصص کی ستترمی آیت میں ہے کہ اپنا حصہ دنیا سے لینا فراموش نہ کرنا دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو تم ضرور لینا اس کو ترک نہ کرنا جس طرح خدا نے تم پر نیکی کی ہے تم بھی نیکی کرو اپنے آپ پر نیکی کرو اپنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایک مسلمان کے لیے مادی اور مانوی ہر طرح کی سادت و کامرانی ضروری ہے اور قطی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ انسان صرف مانوی دنیا کی طرف توجہ دے اور مادی دنیا کی طرف توجہ نہ دے اس لیے ہم لوگوں کو تمام مسلمانوں کو قنوط کے اندر دعا کرنے کا جو حکم دیا گیا اور بتایا گیا ہمارے علماء نے بھی قنوط میں بہترین دعا جو بتائی اس میں کہا اے پروردگار ہم کو ہماری دنیا کو بھی نیکیوں سے بھر دے اور ہماری آخرت کو بھی نیکیوں سے سرشار کر دے یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کو نیکیوں سے بھر دے آخرت کو فراموش کر دیا ہو نہیں دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے امام چعفر صادق علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ لئیس من من ترک الدنیا لے آخرت ہی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی دنیا کو آخرت کے لئے ترک کر دے وال آخرت ہو لے دنیا اور اپنی آخرت کو دنیا کے لئے اپنی دنیا کے لیتر کر دے ہم میں سے وہ نہیں ہے ہمارے یہاں اہل بیت علیہ مسلم نے تعلیم دیا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے لئے کوشش کریں اور آگے بڑھیں دونوں کو سوارنا ہمارا کام ہے ماہر اور رمضان وارک کی برکتیں اب ہم سب کے شامل حال ہیں لہذا عزیز آخرت کو سواریں اور اسراح میں آگے بڑھیں اور اہل بیت علیہ مسلم کی زندگی دیکھئے یہ ماہر رمضان وارک جہاں ہم کو خود اپنے نفس کی تہذیب کا حکم دیتا ہے اور تہذیب نفس کی لیے مواقع فراہم کرتا ہے وہیں ہمارے اندر جب دل صاف اور پاک و صاف ہو جاتے ہیں تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب دل پاک و صاف ہو جائے گا تو اس کے اندر وہ افراد جو پاک و صاف زندگی بسر کرتے رہے ہیں جن کو اللہ نے ہر طرح کی نجاست اور قصافت اور رشت سے دور رکھا ہے ان کا وجود ہمارے وجود کے اندر جذب ہو سکتا ہے اور ہم ان کی محبتوں میں ڈوب سکتے ہیں عزیزو لہذا دل جب صاف ہو تو اہل بیت علیہ مسلم اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے دل کھل جاتے ہیں لہذا ماہ مبارک میں جہاں ہم تہذیب نفس کرتے ہیں ہمیں اپنی روزے رکھنے کا اتنا خیال ہے اتنا قرآن کی تلاوت پر بھی توجہ دیں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیں اہل بیت علیہ مسلم کا ذکر اور ان کے حالات اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں یہ ایک بہترین طریقہ ہے ماہ رمضان وارک کے استقبال کا آپ آئیے اور ماہ رمضان وارک کا اس عظم کے ساتھ استقبال کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس مہینے میں ایک سچے مسلمان بن کر دکھائیں گے اہل بیت کے سچے پیرو قرآن پڑھنے والے قرآن ہم سے کل محشر میں انشاءاللہ فریاد نہیں کرے گا کہ ہم کو مسلمانوں نے محجور قرار دیا ہے قرآن انشاءاللہ ہم موقع نہیں دیں گے کہ قرآن ہم سے فریاد کرے کہ ہم نے قرآن کو اپنے طاقوں کی زینت بنا رکھی ہے لہذا انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اہل بیت علیہ مسلم کے ذکر سے بھی اپنے دلوں کو سرشار رکھیں گے اور ماہ رمضان مبارک کے روزے بھی انجام دیں گے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ